مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا چودوے روز بھی جاری ہے جماعت اسلامی دھرنے کے مقام سے اگلے چوک تک مارچ کرنے جاری ہے اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے اسلام کھوکر سے جی اسلام جی بکل جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف آج چودوے روز بھی جاری ہے اور آج جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی جانب سے اپنے جو مطالبات ہیں ان کے حق میں مارچ کا اعلان کیا گیا اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ مارچ کی صورت میں مری روڈ پر جائیں گے اگر دیسنیشن کی میں بات کیوں تو لازٹ ٹائم جب فلسطین کے حق میں مظاہرہ ہوا تھا وہ کومیٹی چوک تک ہوا تھا اور وہاں پہ امیر جماعت نے خطاب بھی کیا تھا لیکن ابھی تک کی صورتحال اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگلا مقام فائنل نہیں ہوا کہ یہ کہاں تک جائیں گے لیکن اس کے باراقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں فیضاباد پول پر جو ہے وہ اسلامباد پولیس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے جبکہ جو پارک ہے سکس روڈ کا اس کے سامنے بھی پنجاب پولیس اور اسلامباد پولیس جو فیضاباد پر موجود ہے